بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم توم بھائی یوٹیوب چینل جی فرنس کیا حال چالیں آپ کیا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں مستنسر مراج اور آپ دیکھ رہے ہیں امڈی کلاسک فرنس آج میں جس ویڈیو پر ریاکشن دینے جانا ہوں وہ ہے جی شاہد خان ویسی مکیش امبانی دونوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ کس کے پاس زیادہ دولت ہے کون زیادہ امیر ہے تو آج کی ویڈیو اسی پہ گیا جی تو مکیش امبانی کے بارے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں پاکستان میں بھی اور ہنڈیا میں بھی لیکن شاہد خان جو ایسے ہیں کہ ان کو میرے کال سے پاکستان میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر ہی گزار رہا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سکرنز اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بیس کریں نیچے کمائن سیکشن میں بتائیں ہمیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لیک رہی ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کیس ویڈیو پہ ہمارا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس پہ اپنا ریاکشن دیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج میں کمپیر کرنے والا ہو سب سے امیر پاکستانی شاہد کھان ورسز ہندوستان کی شاہد موکیش امبانی دوستو میں نے کتنے سارے کومنٹس پڑھے اپنے ویڈیو کے اندر آپ لو مجھے کتنی بار کیا چکے ہو کہ موکیش امبانی ویڈیو بناو دونوں کو کمپیر کر رہا ہے اور ہمیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ امیر کون ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر آج آپ کو پنا چلنے والا ہے اس کا جواب تو گایز میں چاہتا ہوں آپ جتنا بھی ہو سکے یہ والی ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس اپ پر جہاں پر بھی ہو اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی تو دوستو میرا نامے گوتب آپ لوگ دیکھ رہے ہو ریسل انڈیا جلے گایز اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک ہوتے ہیں امیر لوگ پھر آتے ہیں بہت ہی امیر لوگ بہت ہی کم لوگ پھر اس کے بعد آتے ہیں جو کی ہوتے ہیں خد سے زیادہ امیر ہیں جی گایز یہ دونوں اسی کیٹیگری اندر بلاغ کرتے ہیں تو دوستو پہلے میں آپ لوگ کو بتانے والوں ان دونوں کی تھوڑی فیکٹس وغیرہ بتانے والوں لنہ کرنے والے ان دونوں کو کمپیر تو پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں شاہد کھان جو کی آپ لوگوں میں سے کئی لوگ نہیں جاتے گی وہ کون ہے تو پہلے ہم لوگ کرتے ہیں شاہد کھان کے بارے میں دوات تو شاہد کھان ہے امریکت پاکستانی بلینیر جنگا کی جنب جولائی 18, 1950 کے اندر ہوا تھا لاہور پاکستان میں تو گئی شاہد کھان اندر نے امیر پریوار سے بلاغ نہیں کرتے تھے تو گئی اس 1991 کے اندر ان کو سٹیزنشپ مل گی تھی یونائیڈ سٹیٹس اور امریکہ کی تو یہاں پہ یہ جاپ کیا کرتے تھے برتنوں کی یہاں پہ برتن دعا کرتے تھے ان کو صرف سفتر روپے ملتے تھے گھنٹے ہی گے جو کی گئیس ہوتے تھے بہت ہی دا کم ایک ریکنیز یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی انجینئرین کی ڈگری پوری کری ان اس کے بعد یہ کار بمپرز کے بزنس میں جڑ گئے تو گئیس ان کا بھاگ کھول گیا ان کو مل گیا بہت ہی بڑا کانٹریکٹ تویوٹا کی طرف سے ان یہ پنایا کرتے تھے بمپرز جو کی ہوتے ہیں کارز کے تویوٹا کے لیے اس کے بعد شاید خان نے بہت ہی زندگا پیسہ کمائے دو ہزار گیارہ کے اندر انہوں نے جیکسن بیل جیگوار جو کی انہی فیل کی ٹیم ہے وہ انہوں نے سیونٹ فیفٹی ملین ڈالرز انہوں نے خرید لی اس کے بعد گئیس دو ہزار دیرہ کے اندر انہوں نے فل ہم فوڈبال کلپ جو کی ہے انگلیش پریمیر لیگ کا انہوں نے خرید لیا دو سو ملین پاؤنز کے اندر اور گئیس اب تو آپ جانتے ہی ہو کی یہ AEW جو کی ہے All Elite Wrestling کے یہ اصلی اونر ہے جو کی فائنانشل بیکم ملی ہوئی ہے AEW کو وہ ملی ہوئی ہے شاید خان سے انگلیش شاید خان کی ایک سوپریارڈ میں ہے جو کی ہے 250 ملین ڈالرز جس کا کی نام ہے کس میٹ انگلیش اب شاید خان ایک بہت ہی بڑا سٹیڈیم اون کرنے کی کوشش کر ہے جس کا کی نام ہے ویمبلی سٹیڈیم جو کی وہ خریدنا چاہتے ہیں آٹھ سو ملین پاؤنڈز کی ایک سوپریارڈ میں ہے آو اور انگلیش ابھی در یہ بہت ختم نہیں ہوئی ہے ان کی نیٹ ورد ہے سات بلین ڈالرز کی سب سے امیر پاکستانیوں میں سے ایک تو دوستو یہ تو دھی شاید خان کی اوپر بات اب ہم لوگ کرتے ہیں موکیش عمانی کے بارے میں بات تو گائس موکیش عمانی کا جنم ہوئی ہے 19th April 1957 کے اندر انگلیش یہ پیدا ہوئی ہے آدھین یامین کے اندر جو کی ایک سعودی عربیو میں جگہ ہے انگلیش اب ہم آپ کو تھوڑے سے quick facts بتاؤں تو موکیش عمانی کا جنم ایک میڈل کاس فیملی کے اندر انگلیش سے سٹارٹنگ سے اتنے امیر نہیں تھے سیم شاید خان جیسی سٹوری کی شاید خان میں سٹارٹنگ میں اتنے امیر نہیں تھے انگلیش موکیش عمانی بچپن سہی ایک بہت ہی بڑے سپورٹس کے فیم تھے انہوں نے آج تک میں دولت سنما alum awar انگلیش کیا میں کیچے موکیش عمانی انگلیش мог اندر انگلیش موکیش عمانی انگلیش میں موکیش عمانی انگلیش موکیش عمانی انگلیش موکیش عمانی انگلیش sports انگلیش deal موسیقی 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 تو گئی سب میں وہ کمپیر کر کے باتا ہوں تو سیدھی سے بات ہے آپ کے سامنے شاید کھانک یہ ساتھ ملین ڈالر کی اور ان کی ہے پچاس ملین ڈالر کی تو گئی اس کوئی کمپیر بھی نہیں کر سکتا ہے ان دونوں کی جو نیٹور تو آپ لوگ جانتے ہو کی کون زیادہ امیر ہے پر گئی اس ویڈیو کا میسیج یہ نہیں تھا کی کون زیادہ امیر ہے پر گئی اس ویڈیو کا میسیج تھا کی یہ دونوں آدمیوں کا جنب ہوا تھے بہت زیادہ امیر کلاس فاملیوں کے امیر سے ان یہ دونوں تھے سیلف میڈ بلینئر ان دونوں کا کوئی بھی ایکسیوز نہیں تھا یہ صرف کرتے تھے سیپل ہارڈ ورک اور وہ اب جا کے اتنے اس مقام پر پہنچے ہیں تو گئیس اگر ہم لوگ کچھ سیٹھنا ہی ہے اس ویڈیو سے آپ کو یہ سیٹھنا چاہی ہے کہ اگر ہم لوگ ہارڈ ورک کنسیسی سے کام کرے تو اس دونیا کے ہم لوگ کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں اور گئیس یہ ویڈیو تھے بہت زیادہ موٹیبیشنل ویڈیو ان دونوں کے اوپر اور گئیس میں ان دونوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہوں کہ ایک بندہ اوپر ہے اور ایک بندہ نیچے ہے تو گئیس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن لائے تو لائک کنا نہ بھولیے سبسکرائب کریں ریسل انڈیا کو اور نوٹیفکیشن بیل کو دبانہ نہ بھولیے موکیش آپ نے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ چادو کی موکیشم سو فرنس یہ تھا جی شاہید خان ویسے موکیشم بانی تو جہاں تک بات ہے شاہید خان کی شاہید خان کی یہ ہے کہ یہ پیدا تو پاکستان میں ہوئے ہیں لیکن زہر یہ باہر ہی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے باہر امریکہ میں ہی گزارا ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ شاہید خان نے جو ہے اپنا کیریئر جو سٹارٹ کیا ہے وہ میرے خیال سے بالکل زیرو سے اس ویڈیو کے مطابقی جیسا کہ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے پہلے کہیں پہ جوب کرتے تھے وہاں پہ برتند ہوتے تھے برتند ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کیا جو کہ بمپر کا کاروبار تھا اور یہ کاروبار کرتے رہے اور ان کو بیچ میں جو ہے ٹویوٹا کی طرف سے کونٹریکٹ ملے ہے جو کہ ٹویوٹا کے لیے یہ بمپر بنانے شروع کیا انہوں نے تو وہاں سے ان کو جو ہے بوسٹ ملا اور وہاں سے ان کا جو ہے بزنس کا جو چکہ ہے یا پہیا ہے وہ گھوم ہے وہاں سے تو رہی موکیش امبانی کی بات تو موکیش امبانی صاحب جو ہے ان کو جو ہے پہلے سے ہی آن ریڈی میرے خیال سے جیسے کہ ویڈیو کے مطابق ہے کہ ان کے آن ریڈی ان کے والے صاحب جو تھے ایک چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے تو ان کو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ملا جہاں سے انہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹے سے کاروبار کو ایک گلندیوں پر لے کے جانا یہ کنچائی پر لے کے جانا یہ اپنی تعریف آہا پہ ان کی بہت انہوں نے بھی محنت کیا اور یہاں تھا کہ اتنی محنت کیا اور یہ ان کا کمپیریزن تو یاد میرے نہیں خیال سے کیسے انہوں نے کمپیریزن کیا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ان کا کہاں سیون بلین اور کہاں سفٹی بلین تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے مکیش امبانی بھائی نے بتایا کہ جو ہے دنیا کے نائن نائنٹین جو ہے اور انڈیا کے پہلے جو ہے رچیسٹ پرسن ہے اور میرے کہاں سے یہ انڈیا کے نہیں مجھے جہاں سے جتنی ان کی ورث ہے مجھے لگتا ہے یہ ایشیا کے جو جو ہے نمبر ون رچیسٹ پرسن ہے اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں نالج ہے تو مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہ تھا جی ان کے بارے میں کمپیریزن کیا گیا اور کمپیریزن میں یہاں ان سے جو سیکھ ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے انسان کے لیے اور کوئی بھی جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیوے بل ہے اگر انسان اس کا ارادہ کر لے اگر انسان اس کے اس کو اچھیو کرنے کا جو پکا ارادہ کر لے اور اس پر محنت کرے تو کوئی بھی چیز جو ہے انسان کے لیے اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے انسان ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کو اچھیو کر ہی لیتا ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہمیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لائک رہی ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس ویڈیو پر ہمارا ریکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا کیا رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی